ملہو ویلکم ٹرین ادھر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تب یہ سب ٹھیک ہوگی اچھا جی عید کی نماز پڑھ لیا ہے آپ سب کو مہتر سے عید مبارک جس جس میں جو جو روزے رکھیں اس کو سب روزوں کی مبارک یہ ہمارے چاچوں ہیں چھوٹے چاچوں ہیں ان کا آپ کو پہلے میرا ساتھ میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے یا نہیں کیا شاید چاچوبار میں پہلے بھائی ٹھیک ہے اور یہ میرا گاؤں ہے ابھی ہیڈ کی نماز پڑھی ہے تو بس واپس گھر جا رہی ہیں یہ آگے ہمارا کا پرستان آ رہا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی گوڑ صاحب آپ کب بائے تھے میں آیا تھا جمعہ رات کو جمعہ رات کو اچھا صحیح ہے تو ابھی کہاں سے آ رہے ہیں ہیڈ نماز پڑھ کے ہاتھ میں کیا ہے بوشت لیا اللہ انجوائے ہو گئے ہیں اچھا یہ ہمارا قبرستان ہے میرے ڈاتو ڈاتا پو امی پردادا ساروں میں قبر ادھر ہی ہے ادھر ٹھیک ہے وہ جو آپ کو لال مسجد نظر آ دی ہے وہ سامنے وہ ہماری مسجد ہے اور وہ تقریباً تقریباً ایغور صاحب کتنی پرانی ہے مسجد دو سو سال پرانی ہے کنٹرول کنٹرول کم دو سال دو سو سال پرانی مسجد ہے اس کا میں آپ کو ٹور کر رہا ہوں گا انشاءاللہ اندر سے تو ابھی آپ گھر کے پاس جا کے نا کرنا آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کے بلکو وہ سامنے درکھتے ہیں پنٹ ہ پیچے کہ اگر آن ساں پر سن آہ اگر مسجد کش دو سن آہ جتنے بھی زمین ہے وہ اینڈ تک پیچھے مین روڈ ہے ایسے وہاں پہ پیچھے سیدھا جا کے مین روڈ ہے وہاں تک ساری زمین اپنی ہے ماشاءاللہ اور یہ گندم کی کٹائی ہوئی پڑی ہے یہ اپنی نہیں ہے یہ کسی کی ہے ٹھیک ہے ہم نے ٹھیک ہے پہ دی ہوئی ہے اور ایک وہ نیا گھر بن ہے ٹھیک ہے ایک یہ گھر اور وہ ہمارا گھر ہے وہ مسجد ہے آپ دیکھیں وہ اللہ کوئی مسجد ہے اس کا میں آپ کو سپیشل ایک ٹوور کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے بغیر کہہ لیں کہ آپ کیا وہ کیا اوپر ڈلتا ہے بغیر لنٹر کے اس کے جو گمبر ہیں وہ بغیر لنٹر کے پڑے ہیں اور دو سو سال سے پڑے ہیں الحمدللہ آئی تک ماشاءاللہ دیکھیں کہ اس کو بہترین ہے اچھا یہ جو ہے نا ہمارے چاچے اسمان کا گھر ہے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو ٹھیک ہے ابھی نیا بن رہا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا فنچنگ رہتی ہے لکڑی کا کام کچھ رہتا ہے ہو رہا چھوٹی پہ ہیں اید ہے نا آپ کو پتا پھر میٹر لاکیا بچلی کا گیس کا بس لگنا ہے کوئی سا چابی ہے اندر کا ٹوور کا بات میں ابھی نہیں بہت تیج ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہترین اور ہمارا جو پرانا گھر ہے وہ ادھر ہے ایسے یہ ٹیو پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گیاں بہتراخت ہے املیاں بھی لگ گئی ہیں املیاں لگنے شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ اب ہمارا گھر آنے والا ہے گھر میں آپ کو دکھاتا ہوں گھر دیکھئے گا اپنی فراری سے ملیے گا میں آپ کو اپنی فراری دکھاؤں گا یہ کسی ایک اور گھر ہے کسی کا گھر ہے اور یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا گھر یہاں سے اس دیوار سے شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کے تو وہ اینڈ تک ہے ٹھیک ہے اچھا جی ابھی کچھ لینے جا رہے ہیں میڈیسن وغیرہ یہ ہمارے چاچو لیٹے ہیں میں پیچھے ابھی گھر سے ہم نکلیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ابھی کچھ میڈیسن وغیرہ لینے جا رہے ہیں میڈیسن لے کے تو پھر واپس آتے ہیں تو پھر میں آپ کو اپنی زمینوں کا ٹور کراتا ہوں گھر کی بیک سیٹ سے بھی ایک رستہ جاتا ہے زمینوں کو ٹھیک ہے تو اس وہ رستہ جو ہے نا مطلب گھر کی بیک سیٹ بھی جتنے بھی زمینیں وہ ساری اپنی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو لیسارتوں گندم کی فصل لگی ہوئی ہے تو خیر ہم نے ٹھیکے پہ دی رہی ہے وہ ٹھیک ہے آ جاتا ساتھ بات گندم کی اب انشاءاللہ کٹ آئی ہونی ہے یہ قبرستان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سارا یہ جو دوار ساتھ چل رہے ہیں لیف سائیڈ بے یہ ساری قبرستان کی دوار ہے ٹھیک ہے یہ اچھا جو ہمارا ہے نا گاؤں یہ ہے شورکوٹ سیٹی یہاں بے دو ہیں ایک شورکوٹ کینٹ ہے اور ایک شورکوٹ سیٹی ہے ہمارا گاؤں میں ہے شورکوٹ سیٹی میں کوٹلا محمد عریف کانگ چا چندوروالا کے نام سے مشہور رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ خیر سال بعد ہی چکر لگتا ہے سال بعد مطلب عید پہ اور بکرا عید پہ تو دونوں عیدوں پہ بھی کبھی کباری لگتا ہے ورنہ ایک عید پہ ہی لگتا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ ہم سڑکی سے جا رہے ہیں نا یہ مسجد ہے وہ یہ ہمارے جو کوٹلے باری یہ کوٹلے باری سڑک ہے پوری کوٹلے باری سڑک ہے وہ اب جو سامنے ہیں نا مین روڈ جو آگیا یہ ہے ملتان روڈ جو لیف سیڈ کو جاؤ تو ملتان جاتا ہے اور رائٹ سیڈ کو جاؤ تو جانگ جاتا ہے یہ کہیں ابھی ہم نے رائٹ جانا ہے رائٹ سیڈ پہ جو ہے وہ میڈکل سٹور وغیرہ آسپتال وغیرہ ہیں یہ مین روڈ ہے شالی مار چلتی ہے اس پر جنگ سے ملتان کی یہ آ رہی ہے یہ جاری ہے شالی مار چلتی ہے اس پر جنگ سے ملتان کی یہ آ رہی ہے اور یہ انہی کی عمد ہے کہ اس روڈ پہ چلا رہے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ خراب روڈ ہے بہت ہی زیادہ خراب روڈ ہے یہ مین روڈ ہے مین کہہ لیے یوٹی روڈ ہے ملتان سے جنگ کے بھی اس پر ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مین ٹرافک چلتی ہے نا اس پر ٹراک شرک کنٹینر وغیرہ اور یہ شالی مار کی بسے مغیرہ یہ تو خیال بہت گنڈی ٹرائیویل کرتی ہیں یہاں سے مل جائیں گے جاتے ہیں آگے یہ بہت ہی گنڈی کو ڈرائیویل کرتے ہیں یہاں پہ کافی ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں بس اب میڈیسن لے کے جاتے ہیں واپس تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ڈرائیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں چلاؤں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو تو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جارا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے مجھے جی میڈیسن لے لی ہے تو اب بکنیاں ہیں وہ وہ جس کا آدھا چکر نیاں نیچے وہ آٹے والی چکری ہے ادھر سے آٹا لینا یہ ہمارا مین بغار ہے شورپورٹ پر وہ نماز پڑھنے گیا اس کا انتظار کر رہے ہیں میڈیسن لے لی ہے وہ کدھر رکھیں بھائی ہے شاپر پڑھا ہے پیچھے کھڑے ہیں اپنی فراری پہ گھوم رہے ہیں یہ ہمارا مین بزار ہے لو جی عید کا دن بھی گزر گیا عید عید ہو رہی تھی عید بھی گزر گئی ایک ہے اب شاید ابھی تو شام تو ادھر ہی ہو گئی ہے جا کے میں آپ کو پیچھے زمینے نہ دکھا سکوں تو انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور مسجد کا بھی ٹور رکھ رہا ہوں مسجد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو سو سال پرانی مسجد ہے ہماری ہمارے کہہ لیں کہ آپ پردادا جو تھے نا دادا کے ابو اور ان کے ابو سے انہوں نے بنائی تھی یہ مسجد اور یہ ہماری زمینوں کے اوپر ہی بنی ہے ہماری جو زمین ہے نا ہماری زمین اور ہم نے ہی بنوائی تھی ہماری مطلب اختوں نے بنوائی تھی تو اس کا بھی میں آپ کو کہا لیں انشاءاللہ دوور کر رہا ہوں یہاں میں گاڑی کے باہر سیاست کر رہا ہوں ڈالی لاغ رہا ہے کہ کچھ کھینچ کے نہ چلا جائے پیچھے سے آئے اور کھینچ کے وہ جائے ادھر کو میں ادھر بیٹھا رہا ہوں اچھا کھل ادھر ہمارے گھر کے باہر ہیں بینسے بانتے ہیں اپنی جو بینسے ہیں ہماری وہ بانتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے قلعے پر چڑ گئی تھی گاڑی وہ نوکر جو ہے اس نے قلعہ آگے تک لگایا تو مجھے پتہ نہیں میں تو سال بعد آتا ہوں وہ اس کے اوپر چڑ گئی تو یہ بمپر یہاں سے نکل گیا بمپر بھی یہاں سے کہہ لو کہ اڑوایا ہے تو ابھی صحیح لگا نہیں تو یہاں بھی اب بمپر والا ہے آئی کوئی نہیں تو وہ انشاءاللہ اور جا کے پھر میں لگوا ہوں گا تو ابھی وہ بندہ نہیں آیا آٹا آٹا جسے لینے نا تو ابھی گندم کی کٹائی ہو نہیں ہے اس کے بعد جب گندم کی کٹائی ہو جائے گی تو پھر گندم پوری آجے گی پورے سال کی تو ابھی آٹا کتم ہوا گیا آٹا لینا ہے وہ اس لئے کھڑے ہیں اور باقی کوئی کھولا ہی نہیں ہوا یہ سارا بزار بند ہے چکیاں ساری بند ہیں تو آٹا لینے کے لئے کھڑے ہوں ہیں بس آٹا لے کے پھر کر جاتے ہیں تو بس یہ ہی کچھ ہے یہ ہمارا بزار ہے اور یہ ہمارے ایک ہے صدو موسے والے گانا ہے تب یہاں دے ویچے پھنڈم کھڑے ہیں تو ہمارا بھی جو ہے یہ کہلیں کہ جو شور کوٹ ہے یہ تبوں میں ہے یہاں بھی بھیڑ ہے ابھی اگر موقع ملا تو میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا بیڑ بھی ٹھیک ہے تو لگتا نہیں ہے کہ موقع ملے گا بیڑ پر جانے کا بس اب آٹے کا آٹا لے کے تو گھر چلتے ہیں آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں جو لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کانے نہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بس آج کا ویلوگ یہیں پہل کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان بھی رکھیں آمین آوکے جی ڈیک کر اللہ